موسیقی نحمده و نسلی على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوان احد صدق اللہ العظیم آج ہم بات کریں گے کہ سورہ اخلاص کا وظیفہ کیوں ضروری ہے جیسا کہ آپ کو سامنے نظر بھی آ رہا ہے کہ سورہ اخلاص پڑھنے سے انسان کے اندر اخلاص پیدا ہو جاتا ہے یہ اخلاص کیوں ضروری ہے کہ جب بھی انسان کسی کا علاج کرتا ہے تو انسان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ بندہ ٹھیک ہو جائے گا یا جب بندہ ٹھیک ہو جائے تو انسان کے ذہن میں یہی آتا ہے کہ میری وجہ سے ٹھیک ہوا ہے حالانکہ حقیقی شافی اللہ رب العزت کی ذات ہے اللہ رب العزت نہ چاہیں تو کسی کو شفا نہیں مل سکتی چاہے پوری دنیا مل کر زور لگا لے اسی وجہ سے سورہ اخلاص کا یہ وظیفہ دیا جاتا ہے تاکہ انسان کے اندر اخلاص پیدا ہو جائے اور انسان کا یہ یقین ہو جائے کہ صرف جب وہ شفا دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے دوسرا کیونکہ جب انسان کسی کو دم کرتا ہے تو اس پہ مختلق قسم کے اثرات ہوتے ہیں تو اس وجہ سے بعض لوگ جن کو اجازت نہیں ملی ہوئی ہوتی یا جنہوں نے وظیفہ نہیں کیا ہوتا تو بعض دفعہ وہ اثرات ان پہ لوٹ آتے ہیں جو بہت پریشانی کا باعث بنتے ہیں اسی لئے شروع میں ہم سورہ اخلاص کا وظیفہ کرتے ہیں اس کے وجہ سے انسان کے اندر اتنی طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ جو شیطانی اثرات وغیرہ ہوتے ہیں انسان پر وہ حاوی نہیں ہو سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ وظیفہ کرنے کی وجہ معلوم ہو گئی ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اس میں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو دم کرنے کا طریقہ سکھائیں اللہ حافظ